نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جو آپ کی خدمت میں میں رکھوں گا بڑی خوبصورت حدیث ہے اور یہ نماز کے متعلق ہیں محترم سامین اکرام یہ نماز اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان بڑا ہی مضبوط ایک تعلق ہے اگر صحیح طریقے سے سنت کے مطابق رب تعالیٰ کس حق پر ہم توجہ دیں تو جیسے اس فرض کی ادائیگی میں ہم حسن پیدا کریں گے دلچسپی محبت اور رب تعالیٰ کی رضا کے لیے پوری اکسوئی انہماک اور توجہ سے یہ نماز پڑھیں گے تو اس فریضے کی ادائیگی کے نتیجے میں رب تعالیٰ بھی اسی قدر ہم سے راضی ہوگا اور اس کی نواز شاہت ہوگی آج ان مسائب سے چھوٹکارہ ہم کیوں نہیں پا رہے ایک جو بنیادی عبادت ہے اسی میں ہماری دلچسپی نہیں ہے یعنی کیا نماز سے بھی کوئی اہم کام ہو سکتا ہے لیکن نماز کے اندر ہمیں سب کچھ یاد آتا ہے جو ایک توجہ وقت اور انسان کا بلکل صاف ذہن ہو کر محجد میں آنا چاہیے وہ مجموعی طور پر ہماری کیفیت نہیں ہے یہی وجہ کہ ہم پرابلم میں ہیں مسائل میں ہیں اور ہمارے مسائل دور نہیں ہو رہے تجربہ کر لیجئے حالانکہ نماز یہ رب تعالیٰ سے تعلق کا اور رابطہ قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مصیبت کو بڑی پرابلم سامنے آتی مسئلہ تو فاضع علیہ السلام فوراں نماز کی طرف آپ جاتے نماز پڑھتے اور انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ تھا جا فاضعو فاضع علیہ السلام تو نماز کے اندر اگر مجھے یا آپ کو سکون نہیں ہے نماز پڑھ کر ہمارا دکھ درد دور نہیں ہوتا تو سمجھ لیجئے وہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے تو دنیوی غموم و غموم سے نجات کا یہ بہترین ایک نسخہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی سعادت اخریوی بھی ہے یہ سیجنہ عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن احمد کی حدیث ہے یہ ان کے شاگرد یا ان سے روایت کرنے والے یہ حمران بن عبان ہیں وہ کہتے ہیں سینہ عثمان اگنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا بے وضوئ ان پانی مغوایا سمہ توضہ فأتمہ وضوئ پھر انہوں نے وضو کیا اور وضو مکمل سنت کے مطابق پورا وضو اب آپ نے سیکھنا ہے کہ سنت کے مطابق پورا وضو کیسے ہوتا ہے اس کے بعد مسکرائے سمہ تبس ساما مسکرائے پھر وہ پوچھتے ہیں شاید تم یہ محسوس کر رہے ہوگو کہ میں کیوں مسکرائے ہوں اتدرونا ممد حقت کیوں میں مسکرائے ہوں کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس عالیہ میں تھا ہم موجود تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح وضو فرمایا فأتمہ وضوئ اور اپنا وضو پورے طریقے سے کیا وضو کرنے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے دیئے فرمایا اتدرون ممد حقت میرے صاحبہ معلوم ہے میں کیوں مسکرائے ہوں کیوں ہنسا ہوں تو کہتے ہیں اللہ اور رسول عالم اللہ اور رسول یعنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں ہمیں تو نہیں بتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حدیث سنے ان العبد ادھا توضہ فأتمہ وضوءا جب آدمی وضو کرتا ہے اور مکمل وضو کرتا ہے سم دخل فی صلاتی پھر وہ اپنی نماز شروع کر دیتا ہے نماز میں داخل ہو جاتا ہے جب نماز میں داخل ہوتا ہے فأتمہ صلاتہ اپنی نماز بھی مکمل بڑھتا ہے یعنی خشو خضو کے ساتھ پڑھتا ہے اس کا رکو سجود پورا کرتا ہے یہ سنت ہم نے جان نہیں ہے کہ نماز کیسے مکمل بڑھی جاتی ہے وہ پوری نماز پڑھتا ہے خرج من صلاتہی جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے نا خرجہ خرجہ من بطن امہی یوم والدت امہو خرجہ من بطن امہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے یوں نکلتا ہے جیسے کہ بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے گناہوں سے پاک صاف ہو کے نکلتا ہے یعنی سنت کے مطابق وضو اور پھر مکمل نماز وہ اس حدیث سے ثابت ہے ایک ہی نماز سے الحمدللہ اللہ رب العزب بخشی فرما دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھئے توجہ فرمائیں کہ اگر ہماری یہ نماز اس میں آرکین نہیں ہے یہ صحیح ترغیب میں حدیث آتی ہے اللہ کی رسول فرما دیتے ہیں بندہ جب نماز پڑھتا ہے ساٹھ سال تک نماز پڑھتا ہے وہ لیکن ساٹھ سال کی نمازوں میں سے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ بتائی اس کی وجہ کیا ہے شاید رکوع پورا کرتا ہے سجدہ پورا نہیں کرتا اور کبھی سجود پورا کرتا ہے لیکن رکوع کا جو تقاد ہے اتمنان اعتدال اور سنت میں جو آیا ہے اس طرح وہ رکوع سجد نہیں کرتا تو پھر ساٹھ سال تک کی نماز میں سے ہو سکتا ہے کہ ایک نماز بھی قبول نہ ہو میرے محترم سامین اکرام اس بات پہ توجہ دینی چاہئے ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھی اس نے اس کی نماز دیکھی کہ رکوع پورا ہے کہتے سجود پورا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا یہ قوے کی طرح ٹھونگے مار رہے ہیں ینکر الغراب جیسے قوہ ٹھونگے مار رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں کیا فرمایا فرمایا یہ جو اس طرح نماز پڑھا ہے نا رکوع پورا سجود نہیں سجود پورا رکوع نہیں تو فرمایا اس بھوکے کی طرح اس کی مثال ہے یہ اکلو تمرا و تمرتین بھوکا انسانوں ایک دو کھجوریں کھا لیں تو کفائد کریں گی اس شخص کی نماز اسی طرح نہیں ہوگی کفائد نہیں کرے گی جتنا کہ بھوکا ایک دو کھجوریں کھا کہ اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا اور اس کو کافی نہیں ہوتی اس شخص کی بھی نماز نہیں ہوگی اور بخاری مسلمیں وہ آپ نے حدیث سنیے صحابی کا واقعہ ایک دفعہ نماز پڑھی اسلام کا دوسری پڑھی تیسری دفعہ تو آپ نے اس کی نماز کو ریجیکٹ کر دیا اور ہر دفعہ کہ ار جے فسلے فا انہ کلمتو سلے تو محترم بھائیو آپ کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ اس کو ہم مختلفی مسئلہ نہ بنائیں فقی مشغافیوں کا شکار نہ ہوں کہ جی رکوع و سجود میں اعتدال نہیں بلکہ خشوق خدو اعتدال اتمنان یہ فرض ہے اگر ہم وہ میاری نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی اور دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر فرمائے اسی حالت میں یہ انسان مر جائے نا یہ صحیح ترقیب کی اگر اسی حالت میں مر گیا تو فرمائے ماتا علا غیر ملنا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین محمد پہ فوت نہیں ہوگا غیر مسنوطری کے سے نماز پڑھنے والا اللہ مجھو روح آپ کو عمل کی توفیق دے نماز کو خوبصورت پڑھے خوشو کے ساتھ اور اتمنان کے ساتھ پڑھے سبحانہ اللہ و بحمد اشتراللہ اللہ تاستغفر و باتوبے لیکن